بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسین انساری آپ دہرہے ہیں لاہور فورڈ آج میں آپ کے پاس ریسپی لے کے ہوں پیزے کی پیزا تیار کریں گے بینہ اوون کریں گے تو ریسپی آپ کا شیئر کرتے ہیں پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ تھوڑا خمیر تیار کر لیں گے تھوڑا سا یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے پانی میرا نیم گرم ہے یاد رہے اور اس پانی میں بلکل تھوڑی سی میں چینی شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ایک ٹی سپون میرے پاس ایسٹ ہے یہ ایسٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسٹ کا پیکٹ ہے بزار میں سے کسی بھی جرنل سٹور سے بائیزیلی مل جاتا ہے چالیس اپے کا شاشے پیک ہے لیکن دو مرتبہ استعمال ہوتا ہے دو سے تین دن یہ رہ سکتا ہے اس کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے یاد رہے شاشے پیک ہی لیجئے گا میکس کر لیں گے اس کو اور دس منٹ کے لئے ڈھک کر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے خمیر ہو سکے اور دو کپ یہاں پہ میدے کے لیں گے جس کو میں نے اچھے طریقے چھان لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون یہاں پہ آئل کا کوئی سا بھی آئل لے جیگا وہ استعمال کر جیگا اور ایک ٹی سپون یہاں پہ دہن کا شامل کریں گے بسم اللہ الرحیم اچھے طریقے سے پہلے چمچ کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ آس زیادہ گندے نہ ہوں بردیتے آٹے سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی کا شامل کریں گے پانی نیم کر میں میرے پاس یاد رہے یا کدم پانی آپ نے نہیں اس میں شامل کرنا اور اس کو یہاں پہ چیک کر لیں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو ایکٹیویٹ ہو چکی ہوگی یہ دیکھیں آپ بیلکل یہ تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن اور اس موقع پہ آکے میں اس کو ہاتھ کی مدد سے گوند لیں گے اچھے طریقے سے دو ہماری ماشاءاللہ رڈیو ہو چکی ہے جی اسی طریقے کی چاہیے ہمیں اور اس کو ہم ڈکھ دیں گے صرف دس منٹ کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے یہ خمیر ہو جائے اور یہاں پہ بونلس کے کچھ پیس میں نے لیا ہے جن کو میں نے دو لیا ہے اور اس کو ہم تیار کر لیں گے تھوڑا سا گی کا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رہا ہے ان کا اچھے طریقے سے کلر چینج کرنے ہیں جیسے ہی ہلکا سا کلر چینج ہو اس میں لیس ندر کا تھوڑا سا پیس شامل کریں گے اور چلی سوس تھوڑی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن اور ساتھ میں سویا سوس اور اسبے ضرورت نمک شامل کر لیں گے اس میں زیادہ مسالے تو نہیں جاتے لیکن یہ چاٹ مسالہ بہت زبردہ ساری چیزیں اس میں مجود ہیں یہ بھی تھوڑا شامل کریں گے تاکہ قرارہ پن آج ہے اس میں بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا یہاں پہ پانی شامل کریں گے تاکہ یہ چکن ہمارا گل جائے بسم اللہ الرحمن کیونکہ پانی زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا تھوڑے ڈالیے گا کیونکہ بہت چکن جلد گل جاتا ہے جو پانی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو مکمل طور پر آپ نے خوش کرنا ہے پانی اس میں بالکل نہیں رہنا چاہیے اور اسی جو پانی میں نے شامل کیا تھا اس میں یہ گل جاتا ہے کیونکہ چکن جو ہے بہت جلد گل جاتا ہے اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ان کو چاہیے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے پٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپکر نوٹیوکیشن آپ کا جلدت پہنچ سکیں پانی مکمل خوشک ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہ گل بھی اچھے دیکھے سے گل چکے ہیں اور یہاں پہ اپنی ڈو چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ آپ دیر سکتے ہو پھول کے کافی زیادہ ہو چکی ہے اور بلکل یہ ریڈی ہے تھوڑا سا خوشکا لگا لیں گے تاکہ آتھوں کو نہ چکے چاروں طرف سے ایک جیسی آپ نے رکھنی ہے کہیں سے موٹی اور کہیں سے بلکل بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ اور پیزہ ٹریلیں گے اس کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اس کو تاکہ نیچے یا چھکے نا ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا اس کو پھلا لیں گے سینٹوں سے تھوڑا سا موٹا رکھنے آپ نے اور فوک کی مدد سے آپ نے اسراف کر دینے ہے تاکہ یہ پھوڑ لینا کھولنا بلکل نہیں چاہیے اسے یہاں پہ اس کو ہم سیڈ پہ کر دیں گے اور پیزہ سوس گھر پہ تیار کریں گے ہمیں یہاں پہ میرے پاس آپ دیکھ سکتی ہو کیچپ میں نے لیا تھوڑا سا اس کی پیزہ سوس تیار کریں گے تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ شامل کریں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ اور یہاں پہ تھوڑا سا زیرہ بناوا زیرہ یاد رہے بسم اللہ رحمہ تھوڑی اسی کالی مرچے شامل کریں گے بسم اللہ دنیا پورڈر بس اور مکس کر لیں گے آپ نے دیکھا یہاں پہ میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا کیونکہ نمک جو ہے اس کے اندر موجود تھا جو میں نے یہ ڈالا چاٹ مسالہ اس میں نمک تھوڑا تیز ہی تھا اس لئے نمک میں نے نہیں ڈالا آپ اسبے ذیکہ کا نمک کر سکتے ہو اور جو یہاں اور جو یہاں کیچپ تھا اس میں بھی نمک موجود تھا تو اس لئے میں نے نمک کا شامل نہیں کیا پیزا سوس مسالہ بہت زبردست تیار ہوئی اور اس کے اوپر امزریلا چیز کو شامل کریں گے اس کی ریسپی میں نے کل ہی ابلوڈ کیا آپ نے دیکھی ہوگی میری ریسپی کل کی امزریلا چیز کی کل کی میری ریسپی تھی یوٹیوب پہ تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا میں نے اپنی خودی گھر کی تیار کی ہوئی ہے جو میں ڈار رہا اوپر اور سبزییں جو آپ کی پسند در سبزییں وہ شامل کر سکتے ہو یہاں پہ دو تین کلر کی میں نے شملہ مرچ لیا ہے اور ساتھ میں میرے پاس دیس تیماتر ہے پسند کرتے ہو تو یہ لگا لیجی گا بسم اللہ رحمہ رحمہ اس کے بعد یہ جتون ہوتا ہے یہ کالا جتون ہوتا ہے یہ بھی بزار سے مل جاتا ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ہی گینوں میں اس میں بلکل استعمال نہیں کر رہا کیون میرے پاس مجود بھی نہیں تھا تو اس کا صرف خشبو ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پیزہ آپ کا بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ بنے گا میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہ اولیو بھی آپ مجود نہیں ہے تو اس کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر یہ آپ تیار کر سکتے ہو اور اس کے بعد تھوڑی سی امزریلا چیز اس کے اوپر اور شامل کریں گے اور سب سے آخر میں میرے پاس یہ دیستہ تو چیکن آئی اوپر لگائیں گے بسم اللہ رحم اللہ خوبصورتی سے لگائیں گے اوپر میں نے اس لیے سب سے یہ لگایا تاکہ یہ برون برون ہوگا تو بہت اس کا خوبصورتی بھی ہوگی اور ذیکہ بھی اس کا اچھا آئے گا اور یہ پہ دیج کا میرا فری اٹ ہو چک ہے میں نے پانچ سات منٹ پہلے رکھا تھا کافی گرم ہو چک ہے یہ اور بہت ہی اتیاز سے آپ نے دیش کے اندر یہ رہ 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 دی نہیں ہے تقریبا پچیس سے تیس منٹ تک یہ تیار ہو جائے گا چولے کا فلم بلکل میں نے میڈیم پہ رکھا یاد رہ بسم اللہ رحمہ چک کر لیں جی بسم اللہ رحمہ رحمہ بیچ میں یک مرتبہ میں چک کر چک تھا اس کو بسم اللہ رحمہ رحمہ اس کو کسی ٹری میں نکال لیں گے بہت ہی ایزی لی آپ دیکھ سکتے یہ نکل چکا ہے کیونکہ میں نے نیچے اس کے آئی لگا تھا تو بہت ہی آرام سے یہ نکل چکا ہے تو کال لیں گے اس کو بسم اللہ رحمہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پیزا تیار ہو چکا ہمارا نیچے سے بھی میں آپ دکھاتا ہوں بہت ہی اچھا س کلر آ چک ہے کوئی جلا نہیں ہے آپ بالکل دیر سکتے ہو زبردست پیزا تیار ہو چک ہے ہمارا تو آج یہ ہی سے میں ڈی شوٹ کر کر ہوں آپ کو کیسے لگے میری ریسپی آپ کو کمیٹ بکس میں بتائیے گا جی گائز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کر اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر کے ساتھ واپس ملیں گے کسی نئی ریسپی میں تک لئے بہت خیار رکھے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا یاسین سارے کو دے جاز اللہ حافظ